ایک رازہ تھا اور ایک ایک کر کے اس دنیا کی ساری وڑی جنگیں ہارتا چلا گیا اس کی ان پراجہ سے دنیا نے اس کے ویرتا فرسک کیا اور اس کے سینہ فتی کو اس کے سمراج کا سمرات بنا دیا ایک آئیک ہوئے اس تک تھا فلٹ سے سمپون سمراج میں آسانتی تھی اس رازہ کا سمپون سمراج ادھر ودھر کے دور سے گزر رہا تھا ادھر رازہ اور سمراج کو چلانے والوں کی ویچ کی یہ جنگ اس جنگ کے ویچ پس رہا تھا اس سمراج کا نیا سمراج ان بیپریت پرستیتیوں میں سمپون سمراج اب دو دھاراؤں میں پڑ چکا تھا ایک جو پرانے راجہ کے سپورٹ میں تھا تو دوسرا نئے راجہ کے ویرود میں تھا کیونکہ لوگوں میں سک تھا پرانے راجہ کے سینہ فتی نے اپنے سمراج سے گتداری کر کے اس کے سدہ کو ہاتھی آ دیا سمی فائنل میں نیو زیلن نے بھارت کو صرف 18 رنوں سے مان دیا پاکستان نے بھارت کو دس وقتوں سے رہا ہے پاکستان نے بھارت کو دس وقتوں سے رہا ہے چھے مہینے پہلے کھولی was looking forward to leading india in ODI and test and now he's not the captain of any format روہت شرما set to take over as india's new one day international captain replacing virat کوھلی نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں the documentary the documentary کا اسپیسیل اپیسوڑ کہانی کرکٹ کے دیاز کے سب سے سرلیس کپتان کی جس نے اپنے وطن کو ویسو ویجیتا بنانے کیلئے اپنے کریئر کو دھاؤں میں لگا دیا تھا یہ کہانی ہے انڈین کرکٹ کے دو ایسے یودھاؤں کی جن کے بھرا گرم کی کواہی آج سمپورڈ ویسو دے رہا ہے virat کوھلی is the best batsman on planet of any form of the kind کولی is the greatest player on the planet full stop it's outstanding it's 50 hundred it's phenomenal i've become a big fan of it roi chanma کا نام بوت everyone said he's a player he's only one second extra one neither did i'm a big fan of roi chanma i've never seen anyone get 500s in a world cup be any taunt according to me he's at the moment the top odi player in the world who can do roi chanma he's only one second he's only one second he's only one second اس کے fitness اس کی یوکتہ پر سوال کھڑے کر رہی تھی ویرات کی کفتانی میں سروادھیک رن بنانے والا وہ سکس ویرات سے کفتانی کیسے لے سکتا ہے دنیا یہ سوال کر رہی تھی ایسے میں کچھ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے اس کی ایک گلتی اس کی ایک پراجے کا آٹھ مہینے سے بھی کم ٹائم میں اسے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے ایک ٹین تیار کرنا تھا ادھر ویرات کا ویرات فیس اور اس نے کھل کر ویرات کو سپورٹ کیا اس طوران اس نے اپنے کھیل کو بدلنے کی بات گئی لیکن پہلے ایسیا کپ پھر ورڈ کپ اور ورڈ کپ میں اس کا فیلیر اب دنیا کو چوبنے لگا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ریاکسنز کو میڈیا کی ہیٹ لائن بنا دیا جاتا اسے جوارجستی ٹرولنگ کا نیا مہورہ بنایا گیا حد تو تب ہو جاتی ہے جب محلے میں ویروزگار گھومنے والے یہ سستے نوٹنگ کی پترکار اسے کھولے آم ڈالڈا بڑا پاؤ کہہ رہے تھے روی چرمہ کا یہ ہے کہ یہ ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ ایسا لگتے کہ کھپتان بھی بن سکتے ہیں اور گھی کے ڈبے کا برینڈ امیسیڈ بھی لگتے ہیں کہ اب ڈالڈا گھی پہ ان کی فوٹو آ جائے یا ہلدی رہا پہ تھائیو پہ ان کی فوٹو آ جائے کہاں گیا تیرا ہٹ مین ایسے سوال کر رہے تھے میڈیا اور انٹرنیٹ میں سستے پترکاروں کی ایک فیلڈ بن چکی تھی جو گلی محلے میں پیٹ کر پکواس کرتے یہ سستے نیوو کے سڑے اچار اسے کرکٹ کیسے کھیلنا ہے یہ سکھا رہے تھے بے گہرات من کی حدی تو تب پار ہو جاتی ہیں جب محلے کی ٹیم میں اپنی جگہ نہ بنا پانے والے بھی کرکٹ کی سستے ویسے سگون کر اسے کفتانی کیسے کرنی ہے یہ سکھا رہے تھے کچھ سخص تو کرکٹ کی نام پر اپنا پیٹ اپنی روٹی چلا رہے تھے اور اس بندے کی بارے میں کیا ہو لوں سالہ سو کے نام پر سستی کنٹروورسی چلا رہا تھا جنہوں نے اپنے کریئر میں ٹوٹل چار چھککے لگائے تھے کرکٹ کے یہ سستے لیچنڈز ہٹ مین کو سٹ مین کے ٹیگ دے رہے تھے ادھر پاک کا یہ سڑا ہوا رسکلہ اپنے الگی مزے لے رہا تھا اس کے ایک ہار کا انتظار کر رہی یہ دنیا امان چکی تھی اتنی ٹرولنگ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی سب سے پہلے اس نے اپنے ٹیم اپنے پلیئرز کو بیک کیا ٹیم انڈیا کے کمزوری پر کام کیا اس نے ان یو دھاؤں کی ایک ایسی فوج تیار کی جن میں ویسو کی کسی بھی ٹیم کو پراجت کرنے کا شامر تھے تھا ٹیم انڈیا پہلے ایسیا کپ پھر ویسو کپ میں ویسو وجہ کا سپنا دیکھتی ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کے ہاتھوں میں ایسیا کپ تو آ چکا تھا لیکن اب باری تھی ویسو کپ کی ویسو کپ میں وہ ایک ایک کر کے ساری جنگیں چیت رہا تھا ٹیم انڈیا کا وہ کپتان مین آن ہز برڈ بن چکا تھا وہ آتا تو تواہی مچاتا ویرات ٹیم انڈیا کو سمالتا ایئر اپنے انداز میں بسپورٹ کرتا راہول ٹیم انڈیا کو سمال کر کھیلتا پہلے لیگ پھر زمی فائنل اب باری تھی فائنل کی فائنل میں ٹاوس کنگاروہوں نے جیتا کنگاروہوں نے اسے پہلے والے واجی کیلئے بلایا اس کے آتے ہی کنگاروہوں کے خوصل چکے تھے کنگاروہوں کے پرمکتیز گدواجوں پر وہ اس قطر ٹوٹا کہ پہلے ہیزلوڈ پھر اسٹار کنگاروہوں کے یہ دونوں گدواج اپنے لائن لیند کو بھول چکے تھے ٹیم انڈیا کا وہ کپتان ورلڈ کپ کے اس فائنل میں کنگاروہوں کو پیدھڑک بھی خوف اپنے انداز میں پیٹ رہا تھا لیکن میکسویل اور میکسویل کی یہ وال اور پھر قسمت کا یہ ساتھ اس کے سوٹ کے بعد سمپونڈ بھارت سمپونڈ بھارت سے ایک ہی آواز آ رہی تھی ساد ہمارا کپتان نہیں بلکہ ہمارا ورلڈ کپ ہم سے دور جا رہا ہے ہماری ٹیم نے لڑائی تو لڑی لیکن ہم جنگ کی آخری واجی جیتے جیتے ہار گئے اس کا کھاموس چہرہ نم آنکھیں دل میں کھاؤ کر رہا تھا اس کے ساتھ سمپونڈ بھارت کی آنکھیں نم تھی سب کو اس کی ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی مجھے ورلڈ کپ دیکھتا ہے بھائی صرف چہرہ نہیں ورلڈ کپ دیکھتا ہے وہ تین جو چھوٹے چھوٹے پلر بنے ہیں اس کے اوپر ورلڈ کا وہ بنا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے مجھے کیونکہ میں نے تو کبھی ورلڈ کپ نہیں جیتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا ہے بہت ففٹی اوور اس ففٹی اوور ورلڈ کپ اس دہ موچ چیلنجنگ وان کوئی نہیں روئی یا تو چیمپیان ہے جب تک میدان میں تھا تب تک کنگارووں کے ہو سڑے تھے تو کیوں رو رہا ہے کیا کریں اپنے کپتان کو روتا دیکھ یہ نہ سمجھ دل بھی نہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا hashtag thank you کپتان thank you ٹیم انڈیا thank you ویراد تم لوگوں نے جس طرح پورے ورلڈ کپ میں پورے ورلڈ کو پیٹا ہے نا اسے سب کو پتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کس کا تھا اپنے آسوں کو چھباتے ہوئے جس قدر ہماری ٹیم کا کپتان ان سیڈیوں کو چڑھ رہا تھا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو قسمت اور محنت دونوں سے بروسہ اٹھ چکا تھا پھر کوئی نہیں کپتان مانتے ہیں دل ٹوٹا ہے سپنا ٹوٹا ہے لیکن آگے یہ ورلڈ کپ کبھی نہ کبھی تو ہمارا ہی ہوگا ہم لڑائی لڑیں گے کوئی نہیں کپتان ہم ضرور جیتیں گے